چلیئے اب آتے ہیں روس یوکرین جنگ کی تناظر میں یوکرین کو ابھی تک نہ امریکہ سے مدل بن رہی ہے اور نہ یورپین یونین سے یوکرین کے صدر نے حال ہی میں امریکہ کا بھی دورہ کیا اور یورپین یونین کا بھی مگر انہیں فوری طور پر مدد نہیں بن سکی آپ اب اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ ایک خوفناک ٹرن ہے نہ صرف یوکرین کے لیے بلکہ یورپین یونین کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی کیونکہ صدر ولادی میر پیوتن نے برحل اپنی سکسیس دکھائی ہے انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک چار گھنٹے کا وہ ایک طرح سے میرا تھان پریس کانفرنس کی جس میں لوگوں کے سوالات کے جواب دیئے صحافیوں کو جواب دیئے تو وہ یہ بتاتا ہے صدر ولادی میر پیوتن کا وہ جو میرا تھان پریس کانفرنس تھی کہ بھئی آئیم بیک کیونکہ مختلف نمبرز ہیں صرف دو ہزار تئیس میں ہی اب تک جو کہ سال ختم ہونے والا ہے روس نے اپنی تیل اور انرجی کی آمدن سے کوئی آلماس دو سو بلین ڈالر سے زیادہ آمدن حاصل کی ہے اور یوکرین پچاس بلین ڈالر لینے کے لیے پہنچا امریکہ کے پاس اور امریکہ جیسی سپر پاور اپنے ہی انٹرنل پریٹیکل ایشیوز میں اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ ان کو پچاس بلین ڈالر نہیں دے سکی یورپین یونین سے وہ پچاس بلین یورو لینے کے لیے گیا یوکرین کا صدق وہاں سے ان کو نہیں پیسہ ملا اس میں صرف پیسے کی بات نہیں ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ تو پہلے پچاس پچاس بلین لینا تھا اس سے کیا بننا تھا کوئی ایک ات سال یا چھے مہینے گزر جانے تھے روس تو خود اپنی آمدن انہوں نے دو ہزار تئیس میں کوئی دھائی سو بلین ڈالر ان کی اپنی آمدن ہو گئی منیمم منیمم ان کو تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلانی حالکہ ان پر اتنی شریعت سینکشنز لگیں سب کچھ ہوا لیکن رشیہ اس میکنگ منی تھو اس آئل ریسورسز یوکرین کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یوکرین میں جتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس ڈسٹرکشن کو اثر نو تمیر دوبارہ سے کرنے کے لیے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو بلین ڈالر کے آ رہے ہیں اچھا روس کے لیے یہ جس طرح وہ پیسے کمارا ہے ان کے لیے ساتھ سو آٹھ سو بلین ڈالر بھی دو تین سال میں آ جائیں گا ان کے پاس تو یوکرین کے پاس تو اپنا ڈھیلا نہیں ہے اچھا اس ساری سیچویشن میں صرف یہی مسئلہ نہیں ہے یوکرین کی اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے جنگ کے حوالے سے یا یوکرین کے اندر بھی ملٹری کے اندر بھی کانفلیکٹس ہم نے اب دیکھے ظاہر ہے یہ چیزیں چھپی نہیں رہ سکتی ہم یہ سمجھیں کہ جی یہ اب دو سالوں میں ہر چیز بہترین ہو رہی ہے تو وہ بھی سامنے آئی پھر ویسٹرن ورلڈ میں چاہے ایون کینیڈا ہو امریکہ ہو یورپین یونین ہو وہ سارے کے ساری جو لوگ ہیں وہاں کی جو عوام ہیں وہ یوکرین کو مدد دینے کے حق میں نہیں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ خود کووڈ سے ہمیں باہر نکلے ابھی ڈیر دو سال ہوئے ہیں بہت ساری کووڈ کی جو اکنومک بربادیاں ہیں وہ دنیا نے دیکھی ہیں وہ لوگ ریکاور کرنا چاہتے ہیں اچھا پھر وہ یہ اب سوال اٹھا رہے ہیں پہلے لوگوں کا جذبہ تھا کہ ٹھیک ہے جی روس نے حملہ کیا زیادتی کیا یوکرین کو پیسے ملے حمداد ملے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کس بات پہ یوکرین نے اب تک کیا اچیو کیا ہے کتنا پش کیا ہے روس کو فن لینڈ کی ایک پرائم نیسٹر تھی تو ان کی میں بات سن رہا تھا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کب تک آپ یوکرین کا ساتھ دیں گی تو انہوں نے کہا جب تک روس ہار نہیں جاتا تو میں تب بھی میں نے سوچا تھا اور آج بھی سوچتا ہوں کہ روس کیسے ہارے گا یہ تو ایک کانٹروورشل زون رہا ہے بہت عرصے سے یوکرین کانٹروورشل زون بھی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھنے لئے بات یہ ہے کہ اگر ویسٹن ورل یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ روس کو ہم ہرا دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا بلیکن وائٹ نہیں ہے کہ جی آپ نے پہلوانوں کی طرح روس کے لگا دیئے جو ہیں کندے زمین پر جھکا دیئے وہ اس کے لگے بھی ہیں کندے زمین پر پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا پہلوانوں کی کشنی میں آپ پچھار بھی کھاتے ہیں پھر آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نئی انرجیس کے ساتھ رشیاں بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے ان کے پاس وسائل بھی ہیں انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کو ہرایا ان کے اپنے ملینز ان ملینز لوگ مارے گئے مگر وہ ڈٹے رہے ٹھیک ہے آج کے مارڈن زمانے میں کوئی مرنے کو تیار نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مر رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے روس کا پاس پیسہ آیا تو ولادی میرے پی اتن نے کہا جو ان کے لوگ آرمی میں مر رہے ہیں ان کو کہا جی جو مرے ہیں جو زخمی ہیں یہ لیجئے ہزاروں لاکھوں ڈالر اسے پھینکے سسٹینبلیٹی چاہیے ہوتی ہے کچھ نہ کچھ فرق چاہیے ہوتا ہے پہلے سے اور پھر ایک وار زون کنٹینوز وار زون میں آپ کتنی کو بہتری کر سکتے ہیں یعنی آپ کتنا کو بلٹ اپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سی زندہ مثالیں ہیں بہت سی جگہوں پہ جو ابھی بھی وار چل رہی ہے جو وار کے ایریاز ہیں جو وار زون ایریاز ہیں وہاں پہ ابھی بھی پروگلمز ہیں وہ ریزارو نہیں ہوتی تو اتنے پیوٹل پوائنٹ پہ جبکہ ہم ورلڈ کرائسز پہ ہیں ہمیں یہ سوچ کے چلنا ہے کہ کس جگہ پہ کیا ہونا پاسیبل ہے اور پھر یہ یہ جو سوچ ہے امریکہ کی بھی کہ ہم نے سینکشنز لگا دی روس پہ روس کو ہم تنے تنخواہ کرنے گا ایسا بھی نہیں ہوا ابھی پچھلے ہفتے ہی ولادی میر پیوتن کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوا ہے یو اے ای میں سعودی عرب میں اور یہ دونوں ملک جو ہیں امریکہ کے اتحادی ہیں لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی بیکاوز ان کے ساتھ جو روس کے ساتھ ان کی تجارت ہے صرف ٹیل کی تجارت ہی نہیں ہم نے یو اے ای میں دیکھا آپ نے ہم نے کئی بار دیکھا جب بھی ہم جاتے ہیں وہ روسی ہر مال پہ زبان لکھی ہوتی ہے انگریزی عربی روسی بہت سے ریڈکشن بہت سے بھی بہت زیادہ مطلب اس لیے کہ وہ ہیں کلچر کے اندر کام کرتے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں ہر سطح کے اوپر ابھی ہم یورپ میں تھے تو یورپ کی ٹرینوں میں روسی بھی ہیں سارے سوریلینڈ میں یہ تو اب دنیا ایک گلوبل ویلچ ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ نے یہ سوچا کہ جی یہ روسی ہیں ان کو گردن سے پکڑ کے ہم دنیا سے علاق کر دیں گے اور یہ ولادی میر پیوتن ہے ان کی اکانومی کا ہم بیڑا کر دیں گے بہت کر دیا آپ نے بہت خوش ہوئے آپ پہلے چھے مہینے ایک سال اس کے بعد وہ واپس آئے اچھا خود روس سے اتنا زیادہ تیل انٹاریکٹلی خریدا ہے یورپین ملکوں نے رہی نہیں سکتے آپ نے اپنی اکانومی تو نہیں چلنے برباد ہونے نہیں رسورس کی اہمیت سے کبھی بھی ان کا رسورس بھی ہے انرجی بچائیے تو اس ساری سیچویشن میں اب یہ ہے کہ اس پیچائرے یوکرین کی جو اکانومی ہم مانگے تانگے کی ہے اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں اب وہ عوام جو ہے ویسٹن ورلڈ میں میں فرانس چونٹی فور ٹی وی بقائدگی سے دیکھتا ہوں وہ جرمن کا جو ہے دوچے جو ان کا ہے ٹی وی وہ پھر یہ الجزیرہ بھی اور بھی سارے ٹی وی سی این ای تو سب پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے گشتہ دو تین ہفتوں سے کہ بھئی یہ یوکرین کا مستقل کیا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری جو عوام ہے ویسٹرنر کومنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ ہماری عوام ڈیوائیڈڈ ہے ادھر ہنگری کا جو ہے پرائم منسٹر وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے وہ اس کو گسنے نہیں دے رہا یوکرین کو یورپن یونین میں وکٹر اوربان جو ہے ادھر یوگو سلاویہ یوگو سلاویہ کہہ رہا ہوں بلگیریہ میں بھی یہی ایشو چل رہا ہے پولینڈ بھی پہلے پہلے تو بڑی کھلکی امدادیں دی آج ہو جی ٹرک گزر رہے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے ٹرک ڈرائیوروں کا بزنس خود پولینڈ والوں کا برباد ہو گیا اس ہمدردی کے چکر میں تو وہ کوئی بھی اپنے جو بچارہ عام آدمی ہوتا ہے اپنی پیٹ پلات نہیں مار سکتا یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں اچھا پھر عوام یہ کہہ رہی ہے پولش عوام ساری نہیں فورٹی پرسنٹ ہوگی یورپین یونین میں بھی تھرٹی فورٹی پرسنٹ ہوں گے وہ جو ابھی گی اٹ ویلڈرز الیکٹ ہوئے ہیں نیدر لینڈ کے وہ تو کھلن کھلا کہہ رہے ہیں ابھی وہ شاید پرائم نیسٹر ہو جائیں اس کے ساتھ کا تعلق تو بدلتی ہوئی صورت ہے گلبل سچویشن کا بدل جانا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اندر کے پوری ڈائمینشن پولٹکس کی جو ہے شاید وہ بدلتی ہے اچھا پھر یہ جو ہے جو میں نے بھی شروع بات کی کہ یہ جو امریکہ کا خواب تھا یہ فین لینڈ کی پرائم نیسٹر نے کہا یا اور کہ بھئی ہم روس کو بالکل شکست دے دیں گے پوسیبل نہیں ہے اچھا روس بھی بالکل شکست نہیں دے سکتا کسی کو مت اب کسی بڑے ملک کو اگر روس سے ہم یہ توقع کریں کہ امریکہ کو شکست دے دے گا یورپین یونین کو شکست وہ نہیں دے سکتا کوئی بھی کسی کو شکست نہیں دے سکتا ہاں یوکرین ایک چھوٹا ملک ہے اگر دنیا پیچھے یوکرین کے نہ کھڑی ہو تو یوکرین اب تک نظر ہی نہ آ رہا تھا تتر بتر ہو چکا ہوتا روس اس کو حصے بخرے کر چکا ہوتا پہلے بھی اس نے کریمیا کا حصہ لکھیا تھا تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں میں اس میں روس کی یا ولادی میر پیوٹن کی وقالت نہیں کر رہا میں گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ یہ جو ہار اور شکست کے خواب ہوتے ہیں کسی بھی دیش کے یا کسی بھی بلوک کے کہ ہم جی سینکشنز لگا کے دیوار پہ لگا دیں گے اب وہ کام نہیں کرتے اب دنیا مختلف ہے اور اس کے ساتھ ہر ملک کا اپنا رول ہے اور اس میں اس کی ایک پوری ہسٹری ہے آپ اس کو ڈنائی کر کے نہیں جل سکتے روس ہمیشہ سے ہسٹوریکلی بہت امپورٹن تو چلیے اب ادھر آتے ہیں کہ روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے پچھلے ہفتے چار گھنٹے کا ایک شو کیا اور آپ اس شو پر ابھی تھوڑا سا جیسے آپ نے ٹچ کیا پلیز مزید تھوڑی سی ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ کیا سوچنے ہیں دیکھئے ولادی میر پیوٹن نے ابھی یہ جو چار گھنٹے کی میراتھون پریس کانفرنس کی جو کانفیڈنس آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو مطلب مسکراہر نظر آ رہی ہے جو کانفیڈنس تو وہ بتاتی ہے کہ وہ کتنا ویل آرکیسٹریٹڈ تھا انہوں نے دکھاوے کے لیے سخت سوالات بھی لیے مگر وہ دکھاوا تھا اب ظاہر ہے روس روس ہے کوئی کینیڈا نہیں ہے کوئی یورپین جونین نہیں ہے جہاں فیڈم او ایکسپریشن ہو اب تو یہاں پر بھی فیڈم او ایکسپریشن بلکل اور طرح ہو چکا ہوا ہے یہاں پر بھی کافی آرکیسٹریٹڈ ہو چکا ہوا ہے لیکن خیر میں مانتا ہوں کہ روس کی طرح برا حال نہیں ہے لیکن روس کا ایک اپنا سٹائل ہے اب روس نے وہ جو شو لگایا اچھا وہ ہر سال ہی ولادی میر پیوٹن لگاتے ہیں یہ ایک خاص طرح کی پریس کانفرنس جیسے وہ سٹیٹ آف یونین ایڈریس ہوتا ہے پیزنٹ آف یونائٹر سٹیٹس کا ارسال اسی طرح یہ بھی ہر سال ان کا ایک ایونٹ ہوتا ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں ولادی میر پیوٹن نے نہیں کیا تھا یعنی یہ بیچ میں گیپ اس لیے آیا تھا کہ اس وقت روس واقعی پرشان تھا امریکہ کی مدد سے یوکرین نے اس کی مت ماری ہوئی تھی تو وہ ذرا مشکل اللہ آتے تو انہوں نے اس کو پوست پونڈ کر دیا تھا اس مار جیسے کہتے نا کہ کم بیک آن تا سٹیج والی بات دی انہوں نے کہا لو جی میں واپس آ گیا ہوں اب پیسہ بھی کما لیا ہے حالات بھی قابو میں کر لیے یوکرین کو کہیں سے پیسہ بھی نہیں مل رہا اور برفین بھی بڑی شریعت پڑ رہی ہیں اور روس کی جو آرمی ٹینک وہ بہت برے حالتوں میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہی آئیم ہیر آئیم بیک چین کا بھی دورہ کیا انہوں نے اس سال ایران کا بھی کیا بہت سارے لیٹروں کو اپنے ملک میں بلایا اور آخری جو انہوں نے جیسے کہتے ہیں ہاں تھوڑا مارا وہ سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کیا جہاں پہ ریڈ کارپٹن کو ملا اور یہ وہ ملک تھے جو ہمیں امریکہ کے اتحادی ہیں اچھا پیسہ بھی دکھا دیا انہوں نے پیسہ اپنی فوج میں بھی پھینک رہے ہیں اسلاح بھی بنا رہے ہیں اکنومک سٹیبلیٹی بہت اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انڈیپینڈنٹ اکنومکل ایکشنز لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کتنے مضبوط اس وقت سسٹین کر سکتے ہیں خود کو اور پھر دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے نا ویسٹن ورلڈ کے میں یہ نہیں کہتا ویسٹن ورلڈ کے پاس رو سے کم پیسہ ہے رو سے بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن پہلے تو آپ نے اپنے ملکوں میں لگانا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کچھ پیسہ پھینکے دیکھا بھی ہے کچھ بلینز ڈالر اس کا حاصل اصول ہونے کچھ نظر نہیں آتا اب وہ وہاں کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی مزید ہم کتنا پیسہ دیں گے یہ تو اندھا کون ہے پیسہ پھینکتے جائیں گے ہنڈرڈ بلین ڈالر کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے پچاس بلین ان سے لینی تھی امریکن سے پچاس یورپین یونین سے ہو سکتا مل بھی جائے ابھی چونکہ امریکہ کی انٹرنل پالٹکس میں وہ بھی چڑھ رہی ہے باچی وہ چونکہ وہ بل پاس نہیں ہو رہے خود وہ امریکہ کے ایک سپیکر کہہ رہے ہیں جب یہ مسٹر ویلنسکی جو پریزیڈنٹ ہے یوکرین کے ابھی وہ وہاں پہ تھے تو سپیکر نے کہہ دیا امریکہ کے انہوں نے کہا بھئی ہم کیوں پیسے دیں چونکہ وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے نہیں ہیں اچھا ریپبلیکن میں مسٹر ٹرمپ ان کے سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور وہ بڑے خلاف ہیں یوکرین کے ان کے پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صدر بائیڈن نے یوکرین کا کارڈ میرے خلاف کھیلا اور روس کے ساتھ میری دوستی کی باتیں کر کے مجھے اتارنے کی کوشش کی وہ بڑے مانیوٹ مائن مارجن سے ہارے تھے پریزیڈ ٹرمپ تو ان کو وہ غصہ اچھا ان کی بھی بہت بڑی فالوشپ ہے آدھا امریکہ ان کو چاہتا ہے آدھا امریکہ ڈیموکریٹ کو چاہتا ہے تو اب یہ صرف یہ نہیں ہے حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے عوام بھی یورپین عوام کی اکثریت بھی جو ہے اکثریت چلے نا صحیح تو فورٹی ٹو فیفٹی پسنٹ وہ بھی حق میں نہیں ہے یوکرین کے تو اس ساری صورتحال میں ولادی میر پیوتن کے چہرے پہ جو ہم نے دیکھی ہے مسکراہت ہشاشر بشاشر وہ متفساب نظر آتی ہے کہ وہ جو پچھلے سال وہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے اس کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک مسشیویس سمائل ہوتی ہے جب کوئی بچہ شرارت میں جیت جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا باپ بتائیے وہ مسشیویس سمائل جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر نظر آتی ہے یہ نہیں مطلب وہ فل فلیچ کنٹرول ہے اس پہ جس طرح انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی جس طرح سے وہ آئے ہیں لگتا ہے وہ امیتہ بچن کے طور پر سٹیج میں داخل ہوئے ہیں وہ کسی بالی وڈ ہالی وڈ کے سپر سٹار کے طور پر داخل ہوئے ہیں وہ تو ان کا ہمیشہ سستہ لیکن نہیں اس بار تو چونکہ جنگ جو پچھرا سال تھا وہ ان کے لیے بڑا بھاری تھا مگر انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ بڑے مطلب سالڈ ہو گئے ہیں چلی اس وقت دو اہم مسائل ہیں ان کی طرف واپس آتے ہیں یہ بحث بھی مغربی پریس میں زور پکڑتی جا رہی ہے کہ اسرائیل اور ہماس کی جنگ چھڑ جانے کے بعد پریس اور مغربی دنیا میں یوکرین کی اہمیت کم ہو گئی ہے آپ اس دلیل کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی ایسا ہے بالکل ایسا ہوا ہے مگر اس سے جو میرا ایک جڑا ہوا سوال ہے جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے کہ اگر روس اور یوکرین کا جو مسئلہ ہے وہ ہماس اور اسرائیل کے جنگ کی وجہ سے ہماس جو غزہ کی پٹی پہ جو چھوٹی سی پٹی ہے اس میں دو ملین لوگ رہتے ہیں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اسرائیل بھی ایک چھوٹا ملک ہے اگر ان دو چھوٹے پلیئرز کی بڑی لڑائی ہے میں یہ نہیں کہتا چھوٹی لڑائی ہے دو چھوٹے پلیئرز کی ذرا ایک بڑی گمبیر لڑائی کی وجہ سے اگر ویسٹ کا پریس اور ویسٹ کی حکومتیں اتنی پرشان ہوئی ہیں کہ یوکرینز ان کی توجہ ہٹ گئی ہے تو پھر ان ساری حکومتوں کو اس پریس کو سوچنا ہوگا کہ ان کی کیا اوقات ہیں کہ اگر وہ روس اور یوکرین کی جنگ کے تناظر میں اسرائیل اور احماس کے پھڑے کو ٹولریٹ نہیں کر سکے یا اس کو ابزارب نہیں کر سکے تو پھر یہ کس بڑی جنگ کی جیتنے کی بات کر رہے تھے روس سے